اس وقت کی اہم خبر یہ ہے کہ سیرت کمیٹی بیلگام نے اپنے ہی فیصلے پر دوبارہ میٹنگ طلب کرتے ہوئے نیا فیصلہ لیا ہے جیہاں ناظرین سیرت کمیٹی بیلگام نے جو عید میلات کے جلوس کو لے کر فیصلہ لیا تھا آج اسے خارج کرتے ہوئے نیا فیصلہ سنایا واضح رہے کہ شہر کے انجومن اسلام ہال میں علماء اکرام اور احمیل اعاصف سیٹ صاحب کی موجودگی میں عوام سے رائے مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس سولہ ستمبر کو ہوگا لیکن آج اسی فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے نیا فیصلہ لیا گیا ہے آج بعد مغرب انجومن اسلام ہال میں ایک فوری میٹنگ طلب کی گئی تھی اس میٹنگ میں صیرت کمیٹی نے اپنے ہی سابقہ فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے نیا فیصلہ لیا ہے نیا فیصلہ یہ ہے کہ اب ملاد کا جلوس سولہ ستمبر کے بجائے بائیس ستمبر کو ہوگا جی ہاں بائیس ستمبر کو ملاد النبی کے جلوس کا فیصلہ لیا گیا ہے موسیقا موسیقا سیرت کمیٹی کے سابقہ فیصلے پر کچھ نوجوان اعتراض جتاتے اسے بدلنے پر زور دے رہے تھے اسی دباؤ کے چلتے سیرت کمیٹی بیلگام کو سرخم تسلیم کرنا پڑا اور فوری میٹنگ طلب کرتے ہوئے اپنے ہی فیصلے کے خلاف سیرت کمیٹی کو فیصلہ لینا پڑا ہے سیرت کمیٹی کے اس اقدام کی ایک طرف پذیرائی ہو رہی ہے تو وہیں دانی شور طبقہ اس پر اظہار افسوس بھی کر رہا ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ایسا بیلگام کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے آج کی اس میٹنگ میں مفتی منظور عالم مصباحی نے کہا کہ میلاد کو صحیح تاریخ کے بجائے ملتوی کرنا مناسب نہیں ہے ہم اگر اس طرح حالات کا بہانہ لے کر اپنی عیدین ملتوی کرتے ہیں تو یہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقے کو اپنے منظر بنا لیں اور وہاں پر جو بھی ہمارے دینے کراسی میں اس کو عطا کی یار لکھئے اپنے اپنے شخص کے ساتھ دلوار کرنا اپنے بسمی شیعر کو ادھر ادھر بھی باتوں کی وجہ سے ٹھاپ جینا یقینا ہماری دینیہ اور قومی کمزوری ہے تاریخ کبیش کو فراموش کرنا آئے ربی نائے اس وقت میں سنجید بھی کہ آپ کو دعوت دیکھا باقیاب ابھی علی والد اپنی نواز صاحب انہوں نے ہر پر اچھر کوشش کی لیکن وہاں کے حالات ہم سے بھی براجستان انہیں کہا سالے دنشتہ جب آپ نے خال دیا تھا جنہوں اس کو پانچ دیکھے یہ تقیم سال کیوں نہیں ڈال سکتے یہ نواز صاحب ہے اے نا تو ہمارے مصبی شعار کو جہاں تک گو سکے اخیر وقت تک ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم چاہے چاہے جنہوں کے جنہوں سے جب بھی ٹکلے لیکن میں گزارش کروں گا زندہ داران سے مسکیدوں کے زندہ داران سے جارت سے مسکیدوں کے زندہ داران میں دیکھنا ہوں سب کے سب خمشید اس کی وجہ کیا ہے ہم اپنے نوجوان بچوں کے ناروں کے سامنے ہم ملوک ہو گئے ہیں انا ہمارے نوجوان بچے اگر محبت رسول عشق رسول میں کل ملا کے بلغام میں ملاد النبی کا جلوز سولہ کو نہیں بلکہ بائیس ستمبر کو ہوگا مزید تفصیلات کے لئے آپ صیرت کمیٹی بلغام سے رابطہ کر سکتے ہیں اس فیصلے کے بعد ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا عوامی دباؤ کے بعد اسی طرح فیصلے بدلے جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمارے معاشرے کا مستقبل ظلمت میں گھو جاتا ہے آج کی خاص ریپورٹ میں اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیں ایسے لئے موسیقی